السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو بھئی چلو پنجاب کا ایک لوتا شیر جو ہو گیا تھا ایک ہی دن میں دھیر وہ آ گیا رییکشن دینے کے لیے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو پانچ چھے دن کے بعد یاد آیا کہ اس کے ماں باپ کو کتہ کتہی بولا گیا ہے یہ پٹارا نے منع کی تھی کہ نئی نئی مجھے ویوز آنے دو مجھے کانٹینٹ چلانے دو تم لوگ بیچ میں نہ کودو ورنہ میرے ویوز چلے جائیں گے اس کے لئے اس نے منع کی تھی کہ تم لوگ بیچ میں مات بھونک نہ لیکن پھر بھی پٹارا کو امی ابی کا شٹینڈ لینے پر کوئی ویوز نہیں آیا دو لاکھ بھی پورا نہیں آیا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد میں پانچ دن کے بعد میں ان کو اجازت مل گئی ہے کہ ٹھیک ہے اب تم لوگ بھی بھونک لو نشہ اتر گیا ہے شراب کا اب تم لوگ بھی امہ ابا کے لیے شٹینڈ لے لو تو پھر جا کے یہ بیوڑے کو نجو جھڑوالی چڑیل نے بٹھا دی اور تامنے کیمرہ لے کے کھڑی ہو گئی واہ بھئی واہ اچھا چلو ایک بات بتاؤ کہ تم لوگوں کو کچھ بھی کسی کے اوپر ریاکشن دینا ہوتا ہے بات کرنی ہوتی ہے تم لوگ سب سے زیادہ سب سے پہلے تم لوگ ایجوکیشن کے اوپر کیوں آ جاتے ہو کہ پڑے لکھے ہیں باشہور ہیں ان کی جبانے دیکھو یہ یہ کیے یہ وہ کیے ارے بھئی جس کو بول رہے ہیں اس کی جاتی پہ بولو تم لوگ اس کی خود کی جات پہ بولو لیکن تم لوگ آ جاتے ہیں پڑے لکھے ہیں یہ ہے وہ ہے بولنے کے لیے کیوں 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 کی تم لوگوں کے سامنے تو پڑھائی لکھائی کو یہ معنی نہیں رکھتی ہے نا اپنے بچوں کی پڑھائیاں چھڑا کے ان کو دوتروں کے گھر میں ناکرانی بنا کے رکھنے والے تم لوگ جاہل گوار جانور بھی تم لوگوں سے اچھے ہوئے جانور سے بھی زیادہ بتر ہو اور تم لوگ آ کے پڑھائی کے اوپر سوال اٹھاتے ہو پڑھائی کو اٹیک کرتے ہو ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے تم لوگ اور تو تو اتنا بڑا بے شرم ہے اتنا گھٹیا ہے تو بھی اور تیری بیوی بھی تم لوگ ایک دوسرے کو پچاس بار تلاک دے چکے ہو پھر بھی ایک ساتھ رہ رہے ہو اور گہرہ دوسروں کو دلاتے ہو لکھ دلانت ہے تم لوگوں کے اوپر بھئی بیوڑے کی بڑی بڑی باتیں کہ مجھے نہیں لگتا یہ اچھے گھر سے ہے یہ اچھے خاندان سے ہے جو دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں مطلب کہ ان لوگ وہ گند کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان لوگ کر رہے ہیں سامنے اللہ صرف بتا رہے ہیں بتانے والا گندہ ہے بتانے والے کا گھر گندہ ہے اس کا خاندان گندہ ہے اس کی فیملی گندی ہے لیکن کرنے والے نا بڑے ہی نیک پارسا لوگ ہیں باتیں بھی تو دیکھو کون کر رہے ہیں کہ ان کے خاندان اچھے ہیں ان کے گھر اچھے ہیں یہ کون سی فیملی سے آتے ہیں جو دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں تو بھئی باتیں کیوں کرتے ہیں جب تم لوگوں نے کیے ہیں وہی بات کو بتاتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں تو گھٹیا خاندان کا آدمی جن کی گھر کی عورتیں اپنے سینے دکھاتی ہیں دددس یار رکھتی ہیں ناجیز بچے پیدا کرتی ہیں ماں ہیں تمہاری دددس شادیاں دددس افیر کرتی ہیں کوٹوں میں چیسے ناستے ہیں ویسے ناستی ہیں اور باقاعدہ ویڈیو بنا کے تم لوگ پبلک کرتے ہیں تمہاری فیملی بڑی اچھی ہے لیکن بتانے والے کی فیملی بہت گندی ہے وہاں بیوڑے کیا بات بولا ہے ویسے ایک بات بیوڑے نے بہت اچھی بولا کہ جیسی تربیت رہتی ہے ویسی ہی باتیں کرتے ہیں ویسی باتوں کو آگے لے کر آتے ہیں تو سامنے علیک کو جس کے اوپر یہ بھانک رہا ہے وہ بیٹھ کے پیٹارا کو سپورٹ کر رہی ہوتی تھی اور آتھ دیکھو کہ پیٹارا بیٹھ کے سارے خاندان سے اپنے کتوں سے اپنی بلیوں سے اپنے سوروں سے سب سے اس کے اوپر بھکوا آ رہی ہے تو اس کے لئے میں بولتی ہوں کہ جیسا بھوئیں گا ویسا ہی پائیں گا اب بیٹھ کے اگر گندی عورت کو سپورٹ کرو گے تو انعام میں یہی ملیں گا اور یہ تم لوگ ڈیز اپ کرتے ہو تم لوگوں کو یہی نام ملنا چاہیے یہاں پہ لحاظ بلکل بھی نہیں رکھی پیٹارا نے یہ نہیں بولی کہ اس نے میرے لئے بولی ہے اس نے میرے لئے بات دی ہے حالانکہ میں خود گئی اس کے لائیب میں جا کے میں نے اس کو شاؤٹ آؤٹ دی یہ نہیں بولی اس نے دیکھ لو جب ٹیم آیا تو کیسے اس کے اوپر کتے بٹھا دی اور ان لوگ سب جنہیں اپنی مرجی سے نہیں بیٹھے یہ پیٹارا کے بولنے پہ کرتے ہیں اتنے یہ لوگ گرے ہوئے اور گھٹیا لوگ ہیں اور رہی بات تربیت کی ماں باپ کی تربیت کی تو گھدے پہلے اپنی تربیت دیکھ اپنی بہن کی تربیت دیکھ تم لوگوں کے گرے ہوئے خاندانوں کی تربیت دیکھو پہلے تم لوگ بعد میں کسی اور کے اوپر باتیں کرو تم لوگوں کے اوپر لانت ہے تم لوگوں کے ایسے اسے کانڈ بائٹی پہ آئے اس کے بعد میں تیرے مو سے تربیت کی بات بلکل بھی نہیں اچھی لگ رہی ہے شرم سے ڈپ کے مر جا تیری ماں نے یہ سکھائی تھی دین رات شراب پی کے گھٹر میں پڑے رہنے کا بیوی اس کے نیچے سو رہی ہے دودھ والے دھائیں والے گھر میں آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا مو کالا کر کے جا رہے ہیں ان سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں پیدا کرتے جا رہے کرتے جا رہے کزنوں کے بھی بچے پیدا کر رہے ہیں ہاں وہاں پہ بہن کسی سے شادی میں ہیں تو کسی سے گندے ریستے میں ہیں پھر جیجہ کے ساتھ سو رہی ہے گندی اولادیں پیدا کر رہی ہیں ان کو گودھ میں لے لے کے پھر رہے ہیں یہ تمہارے ماں باپ نے تربیت دیئے تھے گھٹیا بیوڑے چند پیسوں کی کھاتیر چند پھیکے ہوئے تکڑوں کی کھاتیر یہ گھٹیا لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور یہ گھٹیا لوگ مطلب کہ اس طرح کا ان کی خاندان کے اوپر باتیں کرتے ہیں ان کے باپ کو بولتے ہیں جو بڑا ہی شریف بہت عجتدار تھا اس کا نانا بھی بہت عجتدار تھا اس کی ماں پانچ ٹیم کی نماز پڑھتی ہے تیرے باپ کا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنا عجتدار تھا اور تیری ماں نے اس کو کس طرح سے ٹپکائی ٹھیک ہے باقی طرح باپ ہے ہر چیز میں عجتدار تھا میں مانتی ہوں لیکن تیرا باپ نے ایک بہت بڑا فروڈ کیا تھا بزنس کے معاملے میں سمجھ آیا اور وہ مجھے پتا ہے پھر بھی وہ ہے نہیں اس کے لئے میں بات نہیں کرتی ہوں تو اپنے باپ کی باتیں تو تم مت لے کر آ تم لوگوں نے خود نے اپنے باپ کا نام مٹی میں ڈبوئے ہیں یہاں پہ ایک بات تو یہ ہو گئی ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ تیری ماں پانچ ٹیم کی نمازی جس کو کعبے کا ہی نہیں پتا کبھی اتر کبھی دکشن کبھی پورپ کبھی پچھن میں مو کر کر کے نماز پڑی ہوتی ہے شادی میں ایسے ٹھومکے لگاتی ہے ایسے لگاتی ہے کہ توایہ فیل ہے اس کے آگے پاکستان آتی ہے تو ابایا چھوڑ دیتی ہے وہاں جاتی ہے تو ابایا پہنتی ہے پیچھے سے لوگوں کو گالیاں دیتی ہے گالیاں دیتی ہے تو دوسروں کی تربیت کی بات کر رہا ہے تیری ماں کی تربیت دیکھ کئی سی ہے جہر سی بات ہے پھر اس کی اولادوں کی تربیت کئی سی ہوئیں گی ایک آت کو چھوڑ کے گھٹیا آدمی جتنے بھی انڈے بلوں کے اپر گئے ہیں وہ سارے گندے نکلے سارے کے سارے جو اس کے باپ پہ گئے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے لیکن یہ جو بلوں کے اپر انڈے گئے ہیں وہ گندے نکلے اورو بھائی دادا نانا کو مد گنا تمہارے دادا ناناؤں کی کہانیاں ہے ہمارے پاس وہ بھی زیاد لوگ تھے ان کے بھی افیر نکل نکل کے آتے ہیں ان کے بھی ناجائد ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں تو تم لوگ خود قبروں سے مت نکال نکال کے لاؤ کہ ہم ان کے اوپر باتیں کریں پھر تم لوگوں کو ہی پتا چلیں گا کہ تم لوگ کتنی اچھے سواب پہنچا رہے ہیں ان کو پڑ پڑ کے اور تو خود دیکھ لے بیوڑے اپنے آپ کو تو کتنا اچھا ہے تو بیٹھ کے دوسروں کے اپر بھانک رہا ہے پہلے اپنے گربان میں جھانک تیری بیوی در ادھر مو مارتی ہے تیرے کو ہوش نہیں رہتا تیری بہن در ادھر مو مارتی ہے تم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تم لوگ آئے بڑے باتیں دوسروں کے اپر کرنے کے لیے لکھ دی لانا تھے تم لوگوں کے اپر جب بلو کام علی کا اپھیر پکڑا گیا تھا تو یہی بیوڑا تھا جس نے اس کو خودتے کی طرح مارا تھا یہی بیوڑے نے خودتے کی طرح مارا تھا اور وہ وہ گالی دیا تھا جو گالی ہے نا ماں کو میں بولتی ہوں کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے اس طرح کی یہ بیوڑے نے اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا کھانے کو نہیں دیتے تھے روم میں بند کر دیتے تھے اس کو اس طرح سے اس نے اس کے ساتھ میں کیا ہے آپ دیکھو اس کو کتنا پیار آرہا ہے میلی اممہ ڈالل امم ارے بیٹ آئے بڑے تم لوگ امم جب امم نے فون کی تھی کہ پٹارا کے ہزبینڈ نے سادھی کر لیا ہے پٹارا کے پاس جا اور جا کے اس کو سپورٹ کر گھنچو کے پر کیس کروا جا کے تو تُنہیں کیا بولا تھا تُو بھی چھئے اور تیری بیٹی بھی سی ہے تم لوگ سب جنہیں مل کے یہی کرتے رہو اس کے اس کے نیچے سوتے رہو اس کے اس کے نیچے جاتے رہو ہاں بہتے بھی وہ تو ایجاج کے ساتھ میں جانا چاہتی ہے تو تم لوگ کا تو کام بن گیا تو یہ تو وہ ایسے ایسی باتیں کر کے تُنہیں فون رکھ دیا تھا گالیاں دیکھے اپنی ماں کو اب تجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے امم اور دیکھو تو بیوڑے کو بول رہا ہے ہم نے تو آس تلک کے کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہم نے کسی کو کوئی تنس نہیں کیا ان بے گیرتوں کو کوئی پیسہ بھیستا ہے ہے نا اچھا پیسے تو تیری بیوی بکھارا لے کے کٹورا بیٹھے رہتی ہے تین سال سے تم لوگ ادھر سے دیوارے دکھا کے بچے دکھا کے کھانے کی ہنڈی دکھا دکھا کے بھیک مانگ کے کھا رہے ہو پیسہ فنڈ کھانے والے تم لوگ ہو دوسروں کو بولو گے کہ ان کو کوئی پیسہ بھیستا ہے دیکھو کئی سے چور کی ڈاڑی میں تنکا پیسے یہ بات اس کے موں سے نکلی کیوں نکلی کیونکہ ان لوگ خود لیتے ہیں اس کے لیے ان کو لگا کہ سب لیتے ہیں سب کو لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں ارے بکھاری تیرے میں اتنا گھرس ہوتا تیرے میں اتنا جور ہوتا تو عورت کو بکھاری بنا کے ادھر پہ نہیں بٹھاتا بہن کو بکھاری پورا کھاندان بھیک مانگا کٹورہ لے کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں سے فنڈنگ لے لے کے اپنے اندر بھر رہے ہو پھر بھی رونا روتے رہتے ہو یہ نہیں ہے وہ چاہیے وہ چاہیے اتنا دم تھا تو کرتا نا اپنے گھر کا پورا تاکہ بیوی کو چینل بنانے کی نوبت نہیں آتی بھیک مانگی کو بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی لیکن نہیں بھیک مانگنے کی پستو سے چلی آرہی ہے نا ریواز تو کیسے نہیں مانگیں گے بکھاری کہیں کے اور تم لوگ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے اچھا ارے تیری بیوی بیٹھ کے اتنی بکواس کرتی ہے اتنی گالیاں دیتی ہے لوگوں کو تینس کرتی ہے لوگوں کے لیے کسی کسی ویڈیو بناتی ہے اس نے تو یہاں تلک کے تو نے اور اس نے مل کے تو سب کی بہن سلمہ کو بھی تم لوگوں نے نہیں چھوڑے کبھی نینہ کے اوپر کبھی ڈیڈی کے اوپر پتہ نہیں کس کس کے اوپر تم لوگوں کے رییکشن کے نام پہ گندگی آتے رہتی ہے تو بول رہا ہے تم لوگوں نے کبھی کسی کے اوپر بات نہیں کی لکڑی لانت ہے تم لوگوں کے اوپر جیسے پٹھارا نچاتی ہے نا بیتے ناستے ہو دلال ہو تم لوگ اس کے ایک بات بتا بیوڑے اگر تُو اتنا اچھا ہے تیری بہن اتنی اچھی ہے جس کی تُو سپورٹ لے رہا ہے تیری ماں اتنی اچھی ہے تو پھر تم لوگ اتنے اچھے اتنے نیک پارسا کھاندان سے ہو تو تُو جو وہ پکڑی جو اپنی سر کی پگڑی سلمہ کے پیروں میں رکھ رہا تھا وہ کس وجہ سے رکھ رہا تھا کس وجہ سے اس کے پیروں میں پگڑی رکھ رہا تھا پیسے کے بھوکے تو دوسرے ہے نا وہاں پہ تم لوگوں کو انصاف کرنا چاہیے تھا چینل کا موہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا لیکن تم لوگ چینل کے موہ کے سامنے کیا کیے سچی عورت کا موہ بن کروانے کے لیے تم لوگ اس کے پیروں میں پگڑی رکھ رہے تھے کہ پٹارہ سے گلتی ہو گئی پٹارہ جا کے تیرے ہزبین کے ساتھ ہو گئی تو چوپو جا موہ بن کر لے اور جب اس نے موہ بن نہیں کی تو تم لوگوں نے بیٹھ کے اس کے پر خوب بھونکے یہ ہے تمہاری اچھی فیملی یہ ہے تم لوگ کھاندانی لوگ لکھ دی لانا تھے تم لوگوں کے پر لو بھائی ان جیسے چھچندر بھی آ کے کیس کی دھمکیاں دیں گے ہم نے ایکشن لے لیا ہے ہم نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے ایک عورت تھی بیبو دیکھ لو اس کا کیا حشر ہوا ہے وہ بھائی بیبو آج بھی وائٹی پہ ہے وہ تم لوگ کی گندی کنٹروورسی سے ہٹی ہے اور تم لوگوں نے کچھ نہیں کروائے تھے نہ پٹارہ کا کوئی کیس تھا ان لیگل پیسے کھلا کے رشوت کھلا کے کسی کا فون چھننا کسی کا چینل چھننا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے جو کہ تیری مالکین نے کی تھی وہ بھی دوسروں کے پیسے سے خود کے پیسے سے نہیں اور یہ بار جو تم لوگوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہے تو یہ بار دیکھیں گے کہ کیا تم لوگ اکھاڑ لیتے ہو اور تیرے جیسا آدمی آ کے کیس کی بات کریں گا بس یہ ہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ وہاں کے کانون میں کوئی مطلب ایسی کوئی بڑی وہاں پہ کوئی ایشو ایشو کچھ نہیں چل رہے بس یہ کھٹا رہا رہ گئی ہے اور اس کی فیملی رہ گئی ہے ان کے ہی پیچھے سارا کہ سارا ہے نا دیش لگا ہوا ہے کہ ان کو کون کیا بول رہا ہے ان کے لیے کام کرو باقی جتنے دیش کے مدد ہے نا ان کو چھوڑ دو یہ سے سمجھ رہے یہ لوگ پاگل کہیں کہ یہ بیٹھ کے دوسرے کی فیملی کے لیے بول رہا ہے کہ تمہاری فیملی آئیتی تمہاری فیملی آئیتی تم لوگ گلیچ فیملی سے ہو تمہارے ماں باپ آئیتے مطلب یہ ان کے خاندان پہ کوئی بولیں گا ان کی فیملی پہ بولیں گا تو وہ غلط کر رہا ہے وہ غلط فیملی سے آتے ہیں ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے یہ لوگ بیٹھ کے وہی باتوں کو بھونکیں گے نا تو ان کے لیے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں ارے بس کر بیوڑے پھر پیٹ پوٹ جاتا ہے ترہ مو سوستا ہے پھر آکے بیٹھ کے روتا ہے مجھے پیٹ ڈی ہے بیٹھنا آیا بڑا تُو ریاکشن دینے والا اور کیا سمجھ کے نججو تُو اس کو بٹھا دیتی ہے کون ڈرتا ہے اس سے چکو کیا لگتا ہے اس کو بٹھا کے پہلے تُنہیں کت کتیا بن کے بھونک لی پھر کتے کو بٹھا کے بھکو آ رہی ہے ہاں تم لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کے بھونکنے سے لوگ ڈر جائیں گے کیوں ڈریں گے بھائی کیا ہے کیا تم لوگوں میں گرے ہوئے گلیج خاندان کے ہو جو کسی کے بھی نیچے لیڑی آتے ہو کسی کے بھی بچے پیدا کر لیتے ہو اپنی بیٹیوں کو دو دو ٹکے میں بیت دیتے ہو اپنی ہی بیٹیوں کے پر چڑ جاتے ہو پھر ان کے عبو کرواتے ہو یہ ساری خاندان کی تمہاری خاصیت ہے اور تم لوگ آ کے بیٹھ کے باتے تو ایسے کرتے ہو جیسے پتہ نہیں کتنے نیک شریف پارسہ خاندان کے ہو تم لوگ اپنے گربان میں جھاکو بھونکنے سے پہلے ورنہ اگر چاہتے ہو نے تم لوگوں کے پر بھات نہ ہو تو اٹھاؤ اپنے یہ منوس سے چینل اور دفع ہو جاؤ منوس کہیں کے یا اللہ حد ہوتی ہے یار کیا بول رہے پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ انٹرنیشنل ٹور برداشت نہیں ہوتا ایک اچھی پرتنہ لیٹی ایک بڑی فیملی کا نام لیتے ہو تم لوگ اور پٹارہ پہ جلتے ہو ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے نام سے تم لوگ باتے کرتے ہو چینل چلاتے ہو مطلب ہی اپنے آپ کو کوئی برائنڈ سمجھ رہے ہیں لوگ کوئی چیز سمجھ رہے ہیں ارے تم لوگ گٹر کے کیڑے ہو تم لوگ نالی کے گنڈے کیڑے ہو اور تم لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہو تھوڑی سی نا شرم کرو شرم تم لوگ ہے نا اپنی عورتوں کی عجت بیج بیج کے نا پیسے کمارے ہو اس کے علاوہ تم لوگوں کی کوئی ورث نہیں ہے اور تیری بہن کی عجت ہے ہاں اور بول رہا ہے کیا پروف ہے تم لوگوں کے پاس جو تم لوگ باتے کرتے ہو پروف وائٹی پہ بھی ناچ رہا ہے اور پٹارہ کے گھر میں بھی جا کے دیکھ لے بے شرم تو تو خود ہی اس کی دلالی کرتا رہے سننے نا آپ لوگوں نے عجت کی وائس کیا بولا اس کے اندر وہ کہ فاروق جھک کے بات کرتا تھا اس سے یہ بیوڑا اپنی بہن کی دلالی میں اس سے جھک کے باتے کرتا تھا مونڈی اٹھا کے بات نہیں کرتا تھا یہ اپنی ناجائز بہن کے ناجائز رشتے میں یہ ناجائز جیجہ کے ساتھ میں جھک کے باتے کرتا تھا یہ وہ والا دلال ہے اور یہ بیٹھ کے عجت کی باتے کر رہا ہے سنے ہیں نا آپ لوگوں نے وائس نہیں سنے ہیں نا تو سنو جا کے ایس ریاکشن کے اوپر لگی ہوئی ہے چاہیے نا لنک کمنٹ میں فین کر دوں گی جا کے سننا یہ وہ دلال ہے اور یہ عجت کی باتے کر رہا ہے اور اس دلال کی تو میرے پاس میں پچھر بھی ہے پوری فیملی ایسے بیٹھی ہوئی ہے ایجاج کی اور یہ نوکروں کی طرح ان کے پاس میں کھڑا ہوا ہے یہ وہ دلال ہے اور بیٹھ کے یہ باتے کریں گا رات کو لائب لگیں گی نا تو وہ پچھر دکھاؤں گی آپ لوگوں کو دیکھنا جا کے اور بول رہا ہے کہ ہم لوگ بہت مشروف رہتے ہیں ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں میرا خود کا چینل ہے لیکن میں اس کے پر کام نہیں کر پاتا ہوں میں کام نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں بہت مشروف رہتا ہوں میں بہت بیزی ہوں مجھے بہت کام رہتے ہیں ابے بیوڑے تو وہ چینل اس کے لیے نہیں چلا پا رہا ہے ایک تو وہ چینل خراب ہو گیا ہے تیرا مانیٹائزیشن نہیں آن ہو رہا ہے دوسرا تو بیوڑے پیا ہوا رہتا ہے تو کیا ڈالیں گا کے پر ہاں کتنا چکھنا لینا ہے کتنا پانی کتنا اوہ لینا ہے میٹ سے کیسے کرنا ہے کیسے کھیتوں میں بیٹھنا ہے اور کیسے پینا ہے اور کیسے لوگوں کے گھر میں کود کود کے لوگوں کی عورتوں کے پر ہاتھ ڈالنا ہے یہ سب بتائیں گا تو اس کے پر لانتی کردار جب بھین آتی ہے تو بیڑے آتا ہے چولے کے اوپر کھانا بنا بنا کے کھلانے کے لیے بے گہرت کہیں کا یہ تیری عوقات ہے بیٹھ کے نا اس کا ٹویلٹ ساپ کرنے والی عوقات اور اس کی بڑی عوقات ہے اس کے اس کے بچے پیدا کر کے اپنی گندی گندی پچڑے سیل کر کے پبلک کر کے اور اپنا نام بدنام کر کے ویوز کھا رہی ہے اور تم لوگ بول رہے ہیں ہم لوگ یہاں سے یہاں آئے میری بہن یہاں سے یہاں آئی کہاں گئی آخرت خراب کر رہی ہے اور تو چاٹ رہا ہے دلال دیکھو اب اس نے خود نے بہت بڑی یہاں پہ ایک باد بتایا ہے اس نے ایک سچی کہانی بتایا کہ ایک ایمان صاحب تھے ان کا ایکٹیڈنٹ ہوا ان کا بلڈ گروپ کسی سے بھی میچ نہیں کر رہا تھا تو ایک ناچنے والے کا بلڈ گروپ میچ کیا اور پھر وہ بلڈ ان کو چڑھایا گیا اور تھوڑے دن کے بعد میں یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ ہے نا رہ رہ کے ناچنے لگ جاتے تھے وہ رہ رہ کے ناچنے لگ جاتے تھے اور مطلب نماز پڑھاتے پڑھاتے کسی نے دیکھا کہ وہ ناچ رہے ہوتے تھے پھر وہ واپس سے نماز پڑھانے میں لگ جاتے تھے پھر ان کو لے جا کے ڈاکٹر کو پوچھا گیا تو بولے جس کا کون چڑھا ہے نا تو اس کے وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہے تو یہی بات ہے یہی بات ہے گھنچوے بیوڑے یہی بات ہے کہ تُو آکے اپنے بڑوں کی تاریف کر رہا ہے اور جیس طرح تھے تم لوگوں کے اپیر تم لوگوں کی ناجائز اولادے تم لوگوں کی ناجائز رشتے سامنے آتے رہتے ہیں اور اس کے بعد میں تم لوگ آکے اپنے بڑوں کی عجت کرنے بولتے ہو ان کی تاریفیں کرتے ہو کہ وہ بڑے عجت دار تھے امی بڑی عجت دار نانا دادا بڑے عجت دار تمہارے باپ بڑے عجت دار تو پھر تم لوگ ایسے کیسے ہو گئے وہی بلڈ گروپ وہی بلڈ تم لوگوں کے اندر ہے نا مطلب کہ وہ لوگ بھی تم لوگوں کی تاریف زیٹ تھے نا ان کے بھی ناجائز رشتے تھے نا اسی لیے تو تم لوگ ایسے ہوئے ہو اب یہ میں نہیں تو خود اپنے باپ کی پول پٹیاں کھول رہا ہے اب بتاؤ یہ والی کہانی بتانے کی ضرورت تھی تو اس سے تیرا ہی باپ ایکسپوس ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تیرے باپ کی جو لوگ اتنی عجت کرتے ہیں تو بتا رہا ہے کہ وہ آدمی بھی ایسا تھا کیونکہ تم لوگوں کے اندر تو اس کا ہی خون ہے نا ہے نا اسی کا خون ہے اور تم لوگ جو گند کر رہے ہو جو تمہاری فیملی کے گند نکل کے آ رہے ہیں تمہاری ماں کا خون ہے تمہارے اندر اور تم لوگ اس طرح سے ہو میلز کہ تمہارے ماں باپ بھی ویسے ہی ہوئیں گے یہ میں نہیں تو خود جاہیر کر رہا ہے تو خود بتا رہا ہے ارے بیوڑے یہ لوگوں کو دھمکیاں دینا بند کر وارننگیں دینا بند کر تو خود کتنا اچھا ہے پچاس بار تو تُنہیں اپنی بیوی کو ڈیواز دے کے رکھا ہے ہاں بیوڑے تم لوگوں کی فیملی بہت اچھی ہے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں لانت بھیج رہے ہیں لوگ تم لوگوں کے اوپر پھر بھی تم لوگوں کو شرم نہیں ہے بول رہا ہے بے سرم کی طرح کہ لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہماری فیملی بہت اچھی ہم اجتدار لوگ ہیں لانت ایتی اجت کے اوپر بے سرم کہیں کہ اور بہت جلدی آپ لوگوں کو وہ والی وائس سننے کے لئے ملیں گی جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیوڑا پچاس بار نجو کو ڈیواز دے چکا ہے پچاس بار وہ اپنے کزنوں کے ساتھ میسوس ہو کے حلالے کے نام پہ عیاشیاں کر کر کے پھر اس کے پاس میں آ چکی ہے اور یقین کرو مت کرو لیکن جتنے بھی بچے ہیں وہ سب کے سب اس کے نہیں ہیں اس کے کزن کے بھی بچے ہیں دودھ دھائیں والوں کے بھی بچے ہیں اس کے اندر یہ ہنڈی سے کھنڈی ہے اسے ہی نہیں پیدا ہو گئی ہے یہ بیوڑا تو پی کے گھڑروں میں پڑے رہتا ہے اور یہ گھر میں بیٹے بیٹے کچھ کبریاں دیتے رہتی ہے ایسی تو ان کی فیملی ہے آئے بڑے دوسروں پہ بات کرنے والے اور دھمکیاں دینے والے اور وہ لوگ بھی نا یہی ڈیز اپ کرتے اور سپورٹ کرو اور ان کے گلیچ موہ سے گالیاں سنو بیٹھ کے موہ توڑ جواب دو ان کی اوقات دلاؤ یاد یہ ایسے گلیچوں کو سپورٹ کر کر کے کر کر کے ان کو سر پہ بٹھا دیئے اب دیکھ لو کیسے لو اپنی اوقات دکھا رہے ہیں منوس کہیں کے چلے ایسے ویڈیو کو یہی پہنڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتہ نائنگی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتنے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس